میڈم چیئر پرسن آج دکھ کے ساتھ کہنا پڑتا ہے جس اہم مسئلے پہ جہاں انسانی زندگی کا مسئلہ ہے ان چیئر کرسیوں کو میں دیکھ کے مجھے کافی دکھ ہوتی ہے چاہے اپوزیشن سائٹ پہ ہو یا ہماری ٹریجری کے بینچوں کے سائٹ پہ ریاستیں جو بنتی ہیں ان کی کچھ بنیادی اصول ہیں عوام کی تحفظ عوام کو روزگار دینا ان کی ڈیلومنٹ اور رول ایک اسمبلی کی ہوتی ہے عدلیہ کا اپنا کردار ہوتی ہے میڈیا کا اپنی کردار اگر آئی جی پلیس زہمت کر کے یہاں نہیں آسکتی ہے وہ بڑے لوگ ہیں 21 گریڈ کے ہیں لیکن اس فورم پہ بیٹھے ہوئے یہ وہ لوگیں کہ بلوچستان کے ایک کروڑ 23 لاکھ لوگوں کی نمائندہ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں جو آئی جی پلیس ان اسپیکٹر جنرل آب پلیس اگر ان ایک کروڑ 22 لاکھ کی آواز کو سننے کے لیے تیار نہیں ہیں اسلام آباد کے اس تحفے کو جام صاحب سلنڈر کرے واپس جائے ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے میں یہی سمجھتا ہوں کہ جب ہم اسمبلی میں بولتے ہیں ازار خیال کرتے ہیں اس درد کی جہاں سے ماہیں رو رہی ہیں ان ماہوں کی آواز آئی جی پلیس کے کانوں میں نہیں گونچتی ہیں لیکن بلوچستان کے ہر پہاڑ ہر میدان میں وہ آواز گونج رہی ہیں یہ مقافات عمل ہیں ایسا نہ ہو کہ روزانہ بلوچستان کے عوام ان کی ماں ان کی بھائی ان کی بہنیں ان کی بھائییں صرف روئیں لوگ تو تیاری کر رہے تھے فیضان کی شادی کی اس کی ماہ اور کی امیدیں یہی تھی ان کے لئے تو کپڑے سلا رہے تھے جس بندوق کی گولی سے اس کی سینہ کو چلی کی گئی وہ ہمارے ٹیکسوں سے ہیں یہ بندوق بلوچستان کی حفاظت کے لئے اس کو دیا گیا تھا نہ اس لئے کہ پنجاب سے کوئی آئے اور یہاں لوگوں کو دن دہارے شہید کرے شاید اس کی بوج ہم نہیں اٹھا سکتے ہیں لیکن یہ تسسل جو جا رہی ہے یہ تسسل کو روکنا چاہیے بلوچستان کسی کی کالونی نہیں ہے بلوچستان نوابادیت نہیں ہے بند کرو یہ طرز حکمرانی نوابادیت کا بند کرو یہ طرز حکمرانی کالونی عظم کا ہمیں انصاف چاہیے جس کرسی پہ میڈم چیئر پرسن آپ بیٹے ہوئے ہیں اس کرسی سے ہمیں انصاف چاہیے چیپ جسٹس آپ پاکستان سے ہمیں انصاف چاہیے چیپ جسٹس بلوچستان سے ہمیں انصاف چاہیے آئی جی پلیس سے نہیں کیونکہ وہ اس کی کانیں بندیں روی ڈالی ہوئی ہیں پنجگور میں ایک ہی ہفتے میں ساتھ قتل ہوئے ہیں ایک ہی ہفتے میں عالم دین پلیس والے عام شہری اس کے ساتھ زمباد گاڑی اسی ہفتے میں بیس زمباد گاڑی بھی وہاں سے گن پوانٹ سے اٹھا کے لے گئے ہیں تو میں یہی سمجھتا ہوں کہ یہ جو ڈی پیو وہاں انہوں نے بھیجا ہے اپنی توفہ وہاں بھیجا ہے میری ریکیمنڈیشن سے نہیں جب انہوں نے اس کو ٹرانسپر کیا اس وقت میں نے اعتراض کیا کہ غلط بندہ اس کو نہیں بھیجی لیکن وہ بادشاہ کیونکہ یہاں کالونی ہے اس کی آرڈر تو وہاں سے ہوتی ہے اسلام آباد سے ہوتی ہے اور اسلام آباد میں اگر یہ کتہ بھی مرے پورا میڈیا اخباریں صحافی اس پہ لگاتار ایک دو تین گھنٹے میں کہ بڑے شخصیت کی ایک کتہ مر گیا ہے اور ہم لاشیں اٹھاتے جائیں ایسا نہ ہو کہ ایک دن ایسا ہوگا کہ جب ہم رو رو کے تک جائیں گے پھر اس کی اثرات یہ ہوں گے کہ ایک دن اسلام آباد والے روئیں گے ہم بھی اسے بیٹے نظارہ کریں گے وہ دن آئے گا یہ سلسلہ جو چل رہا ہم نے شروع نہیں کیا یہ جن لوگوں نے یہ سلسلہ شروع کیے بند انہوں کو کرنا ہے میڈم چیئر پرسن جہاں عدل ہوتی ہے وہاں وہاں ملک بھی ترقی کرتے ہیں صوبے بھی ترقی کرتے ہیں لوگ سوچتے ہیں ہمارے اسٹیونٹوں کو پڑھنے دو جن کی باپ اور بائی مزدوری کر کے دبئی اور مسکت سے پیسے بیج رہے ہیں جب وہ یونیورسٹی میں پڑھ کے آخری ٹائم پہ ان کی امیدیں یہیں کہ یہ کہیں ایک بہتر سے بہتر جاب لے کہیں لیکن ان کی تو ہاتھوں میں اس بیٹے کی تلاش ہوگی اس لیے کہ ہمیں ایک انسان بلوستان والوں کو یہ نہیں سمجھ رہے ہیں بلوستان کی ریکوڑک کی اہمیت ہے لیکن ہمارے لیے نہیں سی پیک اور گوادر کی اہمیت ہے لیکن ہمارے لیے نہیں آزان کیلئے تو جہاں کچھ ایسی واقعہ ہوتی ہیں جو دل خراش ہوتی ہیں میں ایک واقعہ کی ذکر کروں عمد و عمان اور اس قوموں کی عدل کی وجہ سے سیکنڈ وڑوار میں جب جرمنی کی پوجیں برطانیہ کے بلکل آس پاس تھے تو چرچل اس بادشاہت کے سربراہی اور برطانیہ فرنگی دنیا کی سربراہی کر رہا تھا اس کے خان صاحب جلدی سے دوڑتے ہوئے آیا اور دروازہ کٹ کٹ آئی چرچل صاحب نکل گئے زمانے میں ہاں کیا باتیں انہوں نے کہا جرمنی کی پوجیں بلکل نزدیک تک پہنچ گئی ہیں اس نے اپنے خان صاحبان جو وہاں کام کر رہا تھا میڑم اس وی کر چیئر پرسن انہوں نے ایک سوال کی اپنے خان صاحبان سے کہ برطانیہ میں عدالتیں ہیں برطانیہ میں انصاف مل رہا ہے لوگوں کو انہوں نے کہا جی یہ پر اپنے کمرے میں گیا اور دو الفاظ کہی کہ جب تک ہماری عدالتیں ہمیں انصاف دیں گی جب تک جمہوریت مضبوط ہے اور قانون ہیں تو برطانیہ کو کچھ نہیں ہوگا آج اس ملک کو ہم کہاں لے جا رہے ہیں بیق مانگ مانگ کے تو یہ تھکتے تو نہیں ہیں لیکن اس بیق کے پیسوں کی ہمیں اگر ضرورت ہے نہیں وہ ہمیں دیتے بھی نہیں لیکن ان کو یہ حق نہیں ہے کہ جس ٹیکسوں سے وہ ریپل اور بندوقیں خریدتے ہیں وہ ہمارے نوجوانوں کے سینے پر استعمال کریں تیس عرب تیس عرب کا پلیس کا یہاں بجٹ چالیس سے پچاس ہزار یہاں پلیس کے نفری ہیں ایک زمانہ تھا انگریزوں کے زمانے میں ان کے چالیس پچاس فورس تھے اور دس بیس ان کے گوڑے تھے جہاں کہیں کوئی ایسا واقعہ ہوتا تھا تو ایک مہینے دو مہینے جہاں کہیں اس کو پکڑ کے انصاف کے تقاضے پورا کرتے ہم جنتی معاشرے میں نہیں ہیں یہاں چوریاں ڈکیتی یہاں قتل ہوتی ہیں لیکن ریکوری بھی ہو دوسری جانب سے امریکہ میں ایک ہمارے بلوچستان کا ایم الکاسی امریکہ میں کوئی واقعہ ہوتی وہ اپنے لوگوں کو انصاف دکھانے اور ورڈ دنیا کو دکھانے کی خاطر ایمیل کو اوٹل سے اٹھا کے پھر امریکہ میں لے کے اس کو پوازنگ کر کے قتل کیا جاتا ہے کہ میں نے اپنے لوگوں کو انصاف دیا لیکن یہاں کیا ہوا ریمن ڈیویس نے اپنے کتاب میں کیا لکھا ہے جو دانشور ہیں اس کو پڑھ رہے ہیں اس میں کیا لکھا اس نے ہم یہ چاہتے ہیں کہ انصاف کے تقاضے اگر یہاں پورا نہیں ہوں گے تو یہاں انارکی پیدا ہوگی ہر گلی میں آواز اٹھائیں گے یہاں کے چھوٹے بچوں میں اب شعور پیدا ہو گئی ہے اچھے اور برے کی پیچان بھی ہیں اس سلسلے کو بند ہونا چاہیے جہاں کئی نرسری بن رہی ہے اس نرسری کے دکان کو ابھی وہ بند کریں ہماری تو بدبختی یہ ہے کہ ہم یہاں بیٹے ہوئے ہیں سب سے بڑی بدبختی یہ ہے کہ ہم پشتون بلوچ اتفاق نہیں اگر ہم یہاں اتفاق ہوتے کسی کوئی جرت نہیں ہوتا کہ وہ ہمارے خلاف کوئی سازش کرتا ابھی وقت آگیا کہ پشتون بلوچ سٹلر ہزارہ بلوچستان کی وسیط مفاد میں ون ایجنڈا پہ ایک ہو جائیں تو اس کا یہی ایک ہی حل یہاں تک ہم یہاں بولتے رہیں وقتا پہ وقتا ہم آکے اپنی آواز چیخیں سننے والا کوئی نہیں لیکن آج میڈیا کے دوست جو اوپر بیٹے ہوئے ہیں ان کی بڑی مہربانی کہ وہ بھی بیٹے ہوئے ہیں چلے نہیں گئے ہیں ان کی توسط سے اسلام آباد کے حکمران اور عمران خان صاحب جو وزیر آزم ہیں جنہوں نے اس آئی جی پلیس کی آرڈر کیے ہیں ان کو پوری طور پر اس توفے کو وہاں کی فیصلہ آباد کسی جگہ تخت لاور پہ ان کی آرڈر کریں ہمیں اس کی ضرورت نہیں جب حالات یہ آگئے ہیں کہ ہم وجٹ پہ بیس کریں اپنی ترکیاتی پروگرام پہ بیس کریں ہر آئے دن جن ہی اسمبلی کی سیشن ہوتی ہے کہیں اپوزیشن کی جانب سے کہیں چمن کہیں لولائی کہیں تربت کہیں مستن ہم امن و امان کے حوالے کے ایک نوجوان مر گیا کسی کو اگوا کیا گیا کہیں سریاب سے کوئی بندے اٹھا کے لے گئے ہیں اس مسئلے کا سب سے بڑا مجرم یہاں کی امپی تو بیٹے ہوئے یہ تو نہیں جن لوگوں نے یہاں انہوں نے اوٹ کر کے یہاں بیجے ہیں میرے لئے یہ اسمبلی کے ہر ممبر قابل اترام میں جتنا ان لوگوں کی بیٹے ہوئے ان لوگوں کی عزت کرتا میں کسی بیرکریٹ کی وہ عزت نہیں کر سکتا اور یہاں ایک منطق ہے عجیب غریب منطق ہے کہ جو ٹریجری میں ہوگا اس کے پھر وہ چھپ رہے کیونکہ وہ ٹریجری میں ہے بین پی عوامی سچ اور حق کا ساتھی جہاں کہیں یہاں ہم نقص دیکھتے ہیں ہم ان کی نشاندہی کر سکتے ہیں میں اپنے عوام کو چھنک سکیموں کی خاطر بود نہیں جاتا ہوں ان کی قوت ان کی طاقت ان کی وز ان کی ویٹ زیادہ ہے مجھے وہاں زندگی گزارنا ہے ان کے ساتھ ہی قبرستان ان کے مسجد ان کے گلیوں میں ادھری ہی زندگی گزارنا ہے اسی لئے جہاں عالم دین کو مارا جاتا ہے مجھے دکھ ہوتی یہ 48 گھنٹے کے اندر اندر آئی جی پلیس اپنے ٹیم کے ساتھ جہاں کہیں چمن میں جہاں پنجگور میں واقع ہوئی ہے ان کو گرفتار کرے اگر گرفتار نہیں کر سکتی ہے تو بین پی عوامی پورے بلوچستان میں اس آئی جی پلیس کے قلاب تہریک چلائی گی یہاں یہ غلط فہمی میں ابھی 2021 ہے کوئی اس غلط فہمی میں نہ رہے کہ یہاں کے لوگوں میں ابھی سمجھ نہیں ہے ہم اپنی لوگوں کی تحفظ کے لئے یہاں آئے ہوئے ہیں اور تحفظ ہمیں اس ملک کے آئین نے بہت کچھ الفاظوں میں دیا ہے اگر اس آئین کی پابندی آدارے نہیں کرتے تو ہم آزاد ان کو ہی کرنا چاہیے پہلے یہ کون سے سپاہی کی تربیت ہوئی ہے جو ایک روڈ پہ جا کے ایک معصم کو مار ہے کس نے اس کی تربیت کی ہے اختر لانگوں نے کی اس کی تربیت میں نے کی اس کی تربیت جن ادار نے اس کی تربیت کی انہوں نے غلط کی اور ان کے دماغوں میں پتہ نہیں انہوں نے کیا بٹھایا ہے اس لیے یہ بندوق اٹھانے والوں کو ہم کہتے ہیں ہماری لوگوں کی عزت کرو ان کے ساتھ عزت کے ساتھ پیش آؤ ان کی بیزتی ہم برداش نہیں کریں چاہے کس شکل میں ہوں میرے چوٹا بھائی بیٹا ہوا امید یہ جواب دیں گے لیکن میں نے ان کو بھی کہا تھا وزیر اللہ صاحب کو بھی کہا تھا پنجگور کے حالات واقعات کے حوالے سے عمل درامت کچھ نہیں ہوئے لیکن میں نے ہمیشہ یہی دیکھا ہے کہ اگر اس ملک میں جمہوریت ہے تو ایک بلوچستانی کو پنجاب کا آئی جی بھی ہم دیکھنا چاہتے ہیں اگر اس ملک میں جمہوریت ہے تو بلوچستانی کو ہم پنجاب کا چیپ سیکٹری بھی دیکھنا چاہتے ہیں اگر یہ تسسل نہیں ہے تو یہ کالونی اگر انہوں نے بنایا یہ کالونی کا طرز حکمرانی کو مسترد کرتے ہیں ہم اس کے خلاف جہاد کرتے ہیں سیاسی طور پہ اخلاقی طور پہ سیمینار کرتے ہیں ورک شاب کرتے ہیں لوگوں میں آگائی پیدا کرتے ہیں کہ بلوچستان کے عوام ایک ہو کے اپنی بنیادی پنڈامنٹر رائٹس جو ہیں ان کی پیچان کریں اور آگے بڑھیں اور یہ قتل ہون کا جو سلسلہ ہے یہ بند کریں آخر میں میں اس سوچ کو مسترد کر کے ہمیشہ اس سوچ کے خلاف مرگ بر وہ سوچ جو یہاں کے بلوچستان کے عوام کو آپس میں لڑایا جا رہا ہے قبالوں کو نہیں لڑاؤ ہمیں نہیں ماراؤ ہم بہت دکی ہیں یہ دکھ کا سہارا ہو ہو کے کہیں یہ ڈیم ٹوٹ جائے گی جب یہ ڈیم ٹوٹے گی تو آپ کے یہ بندوق ان کے سامنے کچھ نہیں ہوں گے دنیا کی تاریخ کو پڑھو ان سے سبق حاصل کرو اس لیے میں زیادہ ٹام نہیں لوں گا شاید میری باتیں کچھ لوگوں کو حضم نہ ہو لیکن میری ذمہ داری ہے قومی اور اخلاقی کہ میں وہ باتیں یہاں کہوں اور اپنے عوام کو یہ مطمئن کر سکوں کہ آپ لوگوں نے جو مجھے منڈٹ دیئے آپ کی آواز بن کے ہر جگہ میں آواز کو بلند کرتا رہوں گا اس آواز کو بہت سے دفعہ خاموش کرنے کی کوشش کی گئی میرے گاڑی پہ بلاسٹنگ ہوئے دوزار تیران میں میرے گھر پہ راکٹ پیر کی گئی اس دفعہ پھر دو تین مہین میں میرا گاڑی اگر بلٹ پروپ نہ ہوتا شاید میں آپ کے سامنے نہ ہوتا لیکن میں اپنی فکر اپنی سوچ اور جو سے مجھے کوئی نہیں روک سکتا ہر آئے دن جب میں اپنی آنکھ کی کول اس سرزمین کے غریب اور لاچاروں کو میں بھول نہیں سکتا ہوں ان کی خدمت ٹریجری میں بیٹھوں اپوزیشن میں بیٹھوں جہاں کہیں ہوں ان کی خدمت میری قومی اور اخلاقی فرض تینک بیٹھوں بیٹھوں بیٹھوں